اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد عزیز ناظرین آج ہم لنڈن کے مشہور علاقے پکڑلی سرکس میں مجود ہیں اس کو لنڈن کا دل بھی کہا جاتا ہے اور یہ لنڈن کا مین مرکز ہے یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ٹوریسٹ ہیں وہ اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں لوگ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ایڈوٹائزنگ کے لیے یہاں پر بہت زیادہ پیسہ انوازٹ کرتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں اس کو لنڈن کا مرکز بھی کہا جاتا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ جو بیلڈنگ ہے تیرے تعمیر ہے یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد بننے جا رہی ہے اس کی ہم تھوڑی سے آپ کو ہسٹی بتاتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ دوزار پانچ سے پہلے ایک ہوتیل ہوا کرتی تھی گیارہ منظرہ بیلڈنگ میں چار سو نوے کمرے تھے اور دوزار پانچ کے بعد یہاں کی ایک بہت بڑے بیزنس کے پراپٹی تائکون بھی ان کو کہا جاتا ہے آسف عزیز چھپل سالہ آسف عزیز کی اس ایریے میں تقریباً چالی سے زیادہ پراپٹیز ہیں اور ان کو مسٹر ویسٹ اینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسٹر ویسٹ اینڈ کے نام سے ان کو اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ایریہ ہے سارا ایریہ یہ ویسٹ اینڈ کہلاتا ہے تو جب دوزار پانچ میں آسف عزیز نے یہ پراپٹی خریدی تو انہوں نے اس کے بعد یہ پراپٹی خالی تھی دوزار بیس میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی یہ جو ویسٹ میریسٹر کانسل ہے کہ وہ یہاں ایک مسجد امیر کرنا چاہتے ہیں اس پوری بیلڈنگ کو مسجد میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں نمازیوں کی تقریبا ہزار نمازیوں کی بنجائش ہو اس مرشد میں لیکن ان کی جو اپلیکیشن ہے ویسٹ میریسٹر کانسل کی جانب سے ریجیکٹ کر دی گئی کیونکہ یہاں کا ایک برطانیہ میں حصول ہے آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر گھر میں کوئی کمرہ نیا بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو لوکل کانسل آپ کو ان سے اجازت لینا پڑتی ہے اور جب آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں اس بیلڈنگ میں یا بزنس کھولنا چاہتا ہوں جو بھی ہے تو وہ جو کانسل ہے آپ کی اپلیکیشن وصول کرنے کے بعد اس بیلڈنگ کے باہر اپنا نوٹس جو ہے رہا وہ لگا دیتی ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس بیلڈنگ میں یہ چیز بنے جا رہی ہے اور اگر کسی کو پر اتراز ہے تو وہ ہمیں اگاہ کر سکتا ہے اگر اس کا اتراز وائلٹ ہے تو کانسل جو ہے وہ اس پوائنٹ کو ریز کرتی ہے اور اس کی بنیادوں پر اس بیزنس کو کینسل بھی کر سکتی ہے برحال پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ یہاں کی جو لوکل بشندے ہیں جو بیزنس ہولڈر ہیں یہاں پر ان کی جانب سے یہ اترازہ لگائے گئے یہ جو مین ایریا ہے یہاں پر کلبے میں ہیں شراب خانے بھی ہیں اور ہم جنس پرستوں کے کلب بھی ہیں تو اس ایریا میں مسلمان مسجد بنا رہے ہیں یہ ناممکن سی بات ہے تو اس وجہ سے اور بھی اترازہ لگائے گئے اور اس پروجیکٹ کو کانسل کی جانب سے رات کر دیا گیا آصف عزیز انہوں نے حمد نہیں آ رہی اور انہوں نے ایک بار پھر برپور تیاری کے ساتھ ایک اور اپلیکیشن دائر کی جس میں انہوں نے یہ پلان بنایا کہ یہ پوری مسجد کو چلے ہم پوری بینڈنگ کو ہم مسجد نہیں بناتے ہم اس میں سے جو تین منزلیں ہیں اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اس تین منزلیں میں تقریباً جو ہے وہ چار سو کے قریب لوگوں کی گنجائش ہوگی جو نماز پار سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں اسلامی سینٹر بھی ہوگا بہرحال اس دفعہ آصف عزیز کی یہ کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی اور میئے کے اینڈ پر ان کو جو لوکل ویسٹ میسر کانسل ہے ان کی جانب سے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ مسجد بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ابھی بھی کام جاری ہے یہ مسجد آصف عزیز کی اپنی فونڈیشن ہے عزیز فونڈیشن وہ اس مسجد کی جو ہے وہ سارا خراجات پیرا وہ اٹھائے گی اور اس کے اندر یہ مسجد بنے گی تین منزلہ مسجد جو بیلڈنگ ہے اس مسجد سننے میں آ رہا ہے کہ پکٹلی سرکس موسک کا نام دیا جائے گا اسی علاقے کی نسبت سے اس علاقے کا نام پکٹلی سرکس ہے اور اس حوالے سے اس کو پکٹلی موسک کا نام دیا جائے گا جو سننے میں آیا ہے برحال ابھی یہ فائنل نہیں ہوا اس مسجد کا نام کیا ہوگا لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد رنے جا رہی ہے جس کی بقاعدہ حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے دوزار پانوی جب انہوں نے یہ پراپٹی خریدی تو اس کی جو قیمت تھی وہ دو بلین سے بھی زیادہ تھی اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئے دن لندن میں پراپٹیوں کے ریٹ جو ہے وہ کسا تک اوپر جا رہے ہیں اور دوزار تیس میں اس کی جو ہے وہ قیمت وہ کتنی ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو میاں نواز شریف ہیں وہ بھی یہاں پر پانچ منٹ کی دوری پر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت بڑے پاکستان کے بڑے سیاست دان ہیں اسی علاقے میں ان کی پراپٹیز ہیں کردو نواہ میں ان کی پراپٹیز ہیں اگر یہاں میں یہ جو قریبی مسجد ہے اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں جو قریبی مسجد ہے وہ تقریبا یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر باقی ہے اور اس مسجد کا نام ریجن پارک موسک ہے ایک اور مسجد ہے سعودی امبیسی میں لیکن وہاں پر اتنی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے ان لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جو رہتے تو لندن کے باہر ہیں لیکن یہاں پر آ کر وہ کام کرتے ہیں اور اکثر جو نماز ہے وہ پڑھنے سے کاثر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر قریب کو مسجد نہیں تھی لیکن اس مسجد سے ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہاں پر نماز ادا کر سکیں گے نماز جمعہ ادا کر سکیں گے اور اس ایریا کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو ایریا ہے یہ یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے کسینو بھی اسی ایریا میں ہے دنیا کی سب سے بڑی کلبیں وی سی ایریا میں ہیں ینگ سر جو ہیں وہ رات گے تک یہاں پر آتے ہیں لڑ بازی کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں رات کو لوگ یہاں پر یاشی کرتے ہیں وہاں پر مسجد بنائی جائے گی موسیقی